بلکل ویروت دادا مہتم کرتے تھے ویروت تو میرا بھی ویروت قائم رہے گا میں ان کی نقش قدم پر جب میں چلوں گا تو ان کی ایک ایک چیز کو اپنا ہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر دباؤ نہیں پڑا ہے ہمارے کیا لالت سے نہیں دیے گئے جا راجی صفح کا بوٹ کوئی ہمارے دل کو اپنی محبت سے تو ضرور خرید سکتا ہے لیکن کبھی ہمارے ضمیر کو اپنی دنیا بھر کی دولت سے نہیں خرید سکتا نہ خرید پائے گا انشاءالوہ تو اس لئے میں پوری کوشش کروں گا ان کے نقش قدم پر چل کر کے تو ان کا مشن تھا اس کو آگے بڑھا سکو انہوں نے راجنیتی کو لالچ کی نظری سے نہیں بلکہ خدمت کی نظری سے کیا ہے جہاں اپنی قوم کا وفادار ہوں وہاں اپنی دیش اور پارٹی کا بھی وفادار ہوں خلال تو میں ابھی غم کے دور سے گزر رہا ہوں اس گھڑی سے وہ بیان کرنا میرے لئے مشکل ہے اور جہاں تک دادا مہتم شفیق رمان برک صاحب کی بات ہے جہاں وہ میرے اور میرے پریوار کے لئے ویکٹ کے جو ذاتی طعب پر نقصان ہے اس کو تو پورا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ پوری ہندوستان کی قوم کے لئے اور راجنیتی میں ان کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اللہ کی مرضی ہے اس کے آگے سب مجبور ہیں اور انہوں نے جو اپنی خدمات کو انجام دیا ہے ساٹھ سے پیسہ سال کی راجنیتی کے اندر اپنے دامن پر کبھی دھبا نہیں لگنے دیا اور جس امانداری بے باقی کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور خوف کے جو اپنی آواز کو قوم کی آواز کو بلند کرنے کا کام کیا ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لوگوں نے اپنی خوائش کا اظہار کیا ہے علماء اکرام جن سے کہ دادا محتم بک صاحب ہمیشہ سے بے پناہ ان کے سمان بھی کرتے تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے یقینا یہ حقیقت ہے ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا جس طرح سے انہوں نے اپنی خدمات کو انجام دیا ہے جس طرح سے راجنیتی انہوں نے کی ہے ان کی راجنیتی میں اور دوسروں کی راجنیتی میں زمین اسمان کا فرق ہے انہوں نے راجنیتی کو لالچ کی نظری سے نہیں بلکہ خدمت کی نظری سے کیا ہے اور میں نے دادا محترم کے ساتھ رہ کر کر بارہ سال سے زادہ ساتھ میرا رہا ہے ویسے تو جو آنکھیں کھولی میں نے ان سے ہی سب کچھ سیکھا سرپرستی میں ان کی میری پروریش ہوئی ہے چاہے میری ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہو یا میرے سماجیک راجنیتی سفر میرا رہا ہو تو ان سے میں نے جو کچھ سیکھا ہے میرے پاس جو ان کا دیا ہوا تجربہ ہے میری انشاءاللہ پوری کوشش یہی رہے گی کہ میں ان کے نقشے قدم پر چل کر ان کی ویراست کو سمالنے کا کام کروں اور جو آج صرف سنبھل کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ دادا جی کہا کرتے تھے کہ ودایق اور سانسر تو آدمی بن سکتا ہے لیکن ایک لیڈر بننا ایک نمائندہ بننا وہ الگ بات ہوتی ہے اس کے لئے آدمی کو تپسیہ کرنی پڑتی ہے آدمیوں کو دلوں پر راج کرنے کے لئے ان کے دلوں کو جیتا جاتا ہے تو اس لئے میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کے نقشے قدم پر چل کر کے جو ان کا مشن تھا اس کو آگے بڑھا سکوں اور جو آج قوم اپنے آپ کو یقینن جب میں ہی اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہا ہوں پوری قوم بھو کر رہی ہے لیکن اس وقت میں مجھے جو دادا محتم برک صاحب کے جو ہمدرد لوگ ہیں جو مشیر ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں چاہے وہ عوام ہیں یا علماء اکرام ہیں انہوں نے جو مجھے سہارا اور حمد دی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں پوری اس چیز پر کی کوشش کروں گا کہ جو برک صاحب کا ان کو دادا محتم کا سہارا تھا میں ان کی جگہ ہے تو ان کی طرح ہے تو ان کے قطق تو میں نہیں پہنچ سکتا یہ مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اتنا ضرور ہے کہ میرے جو ان سے میری تجربہ ان سے سیکھا ہے میں نے جو ان سے راجنیتی سیکھی ہے جو ان سے میں نے کس طرح سے کام کرنا ہے کس طرح سے کب کیا فیصلہ لینا ہے انشاءاللہ ان کے نقشے قدم پر چل کے اپنی قوم کو بے سہارا نہیں ہونے دینے کا ہوں کیا لگتا ہے آپ کو سماروازی پارٹی آپ کو سنبھل سے لوگ سمارواز سے اٹیگٹ دے دی ہے ہم کے ناڑا ہے دیکھیں میں نے ابھی آپ سے وہی کہا کہ اس وقت میرے لیے یہ بڑی مشکل کھڑی ہے اس وقت میں زیادہ راجنیتی بات کرنے کی استطیق میں نہیں ہوں لیکن میں یہی کہوں گا کہ قوم کی جو آواز ہے جو آواز ہوتی ہے وہ نکارِ خدا ہوتی ہے اور ان کی آواز ہے تو انشاءاللہ جو پارٹی فیصلہ لے گی میں سمجھتا ہوں کبھی پارٹی بھی جو جنتہ کے اس کو ہی سمجھ کر کے فیصلہ لیتی ہے جو جنتہ کا نظریہ ہوتا ہے پارٹی بھی اس کی حساب سے فیصلہ لیتی ہے اور مجھے امید ہے کہ پارٹی جو ہے جنتہ کی بھاوناوں کو سمجھتے ہوئے ہی انشاءاللہ فیصلہ لیں گے اور اللہ نے چاہا میں اپنے دادا مہترم برک صاحب کا جو جیس سرمایہ ہے جو کمائی ہوئی دولت یہ راجنیتی کی کرسی ہے کوئی فیکٹری یا کولی سٹور نہیں ہے دولت جو یہ راجنیتی کی کرسی ہے میں آخری دم تک اس چیز کو انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا اور اپنی قوم کو کبھی بے سہارا نراش نہیں ہونے دوں گا ان کی وراثت کو سمالنے کا کام کروں گا اور انشاءاللہ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا کام کروں گا جو انہوں نے کیا ہے وہ اس پر جو اپنی زندگی میں انہوں نے کہنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے جو زندگی میں انہوں نے اپنے عمال کی ہیں ان کے ہی نقش قدم پر چل کر کر کے لوگوں کی خدمات کو انجام دوں گا اور انشاءاللہ جو چیز ان کی تھی اس کو کبھی اپنے لوگ اللہ سب سے پہلے میں اللہ پہ اپنے بھروسہ رکھتا ہوں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں یہی دادا صلیقی سب سے بڑی بات تھی وہ ہمیشہاللہ پہ یقین رکھا کرتے تھے اور اپنی جنتہ اپنی قوم کے لوگوں کے سہارے اس چیز کو میں کبھی انشاءاللہ اللہ چاہتا ہوا خاص سے جانے نہیں دوں گا پارٹی کا اگر میں ودایق ہوں پارٹی ہونے کے ناتے دادا ہمارا جہاں مذہب اسلام نے جیسے کہ ہمارے لوگوں نے دیش میں اپنی قربانی دے کے دیش کو آزاد کرنے کا کام کیا تھا تو وہی وفاداری اور دادا مہتم سے وفاداری سیکھی ہے کہ ہم کوئی آدمی ہمارے ضمیر کو آدمی جس سات آٹھ ودایق پیسے سے بکے ہوں ڈر کے بکے ہوں کسی لالت میں بکے ہوں وہ الگ بات ہے لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کوئی ہمارے دل کو اپنی محبت سے تو ضرور خرید سکتا ہے لیکن کبھی ہمارے ضمیر کو اپنی دنیا بھر کی دولت سے نہیں خرید سکتا نہ خرید پائے گا انشاءاللہ اور ان سے ہی وفاداری سیکھ لے کر کے میں نے پارٹی کے ایسے قدم پہ جب نازک وقت تھا اور وہ نازک وقت پارٹی کے لیے بھی تھا میرے دادا محترم کا بھی نازک وقت تھا پورا مہینہ میں نے ساتھ گزارا لیکن یہ افسوس ہے اور میں زندگی بھر یہ افسوس میرے دل سے نہیں جا سکتا کہ ایسے وقت میں میں ان کے ساتھ نہیں ہو کر کہ میں وہاں پارٹی کے لیے ووٹ کر رہا تھا اس لیے یہ بھی دادا محترم کی ایک پولیسی کا ایک حصہ تھا جس کو میں نے آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور زندگی بھر انشاءاللہ جیسے میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ میں جہاں اپنی قوم کا وفادار ہوں وہاں اپنی دیش اور پارٹی کا بھی وفادار اب ہماری اگر وفادار ہی ہے تو انشاءاللہ پارٹی بھی ہم سے کوئی ہماری وفا کو کبھول نہیں سکتی اور دوسری چیز جہاں تک بات آپ نے کہی کہ اکھلی شادف جی پارٹی کو نہیں سمال پا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس وقت پارٹی کو سمالنے کی تو دور دور کی بات ہے اکھلی شادف جی نے آپ یہ بات تک کہتے ہیں کہ جب اکھلی شادف جی نے کچھ سرینڈر کر دیا ہوتا بی جی پی کے سامنے اس وقت بڑے بڑے مقمنتری ٹیسٹ کے ڈرسے جو بھارٹی جنتہ پارٹی نے اس کو اپنا ایک ہتیار بنا لیا ہے اور سرکاریں تو اور بھی پارٹی کی رہیں لیکن کبھی ایسا دورپیو کبھی نہیں ہوا جس طرح سے انہوں نے دواؤ بنا بنا کر کے کسی کو خرید فرق کر رہے ہیں اکھلی شادف جی نے پارٹی کو نہیں سمالا ہوتا تو پھر 47 ودایق سے 111 ودایق کیسے جیتے ہوتے جو جیت کر کے آئے تھے اور کوئی ایسا نہیں کہ یوپی میں توڑنے کا کام کیا ہے بھارٹی جنتہ پارٹی نے بھارٹی جنتہ پارٹی نے تو مہاراست میں توڑنے کا کام کیا سرکار کو توڑ دیا مہارا کی پارٹیوں کو توڑ دیا مدی پرتیس میں مقمنتری کو اپنا گرفتار کرا دیا جمہو کشمین میں فاروق عبداللہ مہمو حقیق مفتی کی پیچھے ای ڈی لگا دی بیہار گاندہ کی سرکار کو گرا دیا ان پر دواؤں بنا کر کے نتیج جی نے پورا اپنا وہ کر دیا سرینڈر اخلیج جی تو نہیں جھوکے اور پھر لالوی آدب جی کے پیچھے ایڈی لگا دی کانگریز کے سانسوں تو پیچھے لگا دی راہل گاندی جی کو پرنکا گاندی جی کو اور مطلب ایسی زیادہ کتنی مثالیں ہیں لیکن اخلیج جی نے ان کے سامنے کو سرینڈر نہیں کرا اسی وجہ سے انہوں نے ان کی پارٹی کو توڑنے کا کام کر رہا ہے لیکن اگر کوئی کچھ ودایق توٹے ہیں ڈرز ہے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ دباؤں ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر دباؤں نہیں پڑا ہے ہمیں کیا لالت سے نہیں دیے گئے جو راجی صفح کا وٹ تھا لیکن اللہ کا کرم ہے میں نے یہ الفاظ اس وقت کہتے جب دادہ مہتم ہسپیرل میں تھے میرے پاس میں بھی ایک ذکر آئیت آئیت ہے کہ ان کی بارتی زندہ پڑھیں لیکن میں نے بڑی مضبوطی اور میں پاس اس کا ثبوت بھی ہے میں نے لیکن مضبوطی سے کہا کہ میرے ہمارے ضمیر کو آپ بڑی سے بڑی دولت پہ بھی آپ نہیں خرید پاؤں گے میں اپنے دادا جی کے نام کو کبھی انشاءاللہ ان کے گندہ نہیں ہونے دوں گا ان کے دامن کو کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا بلن جی کتنے کا لالت تھا اور کون لوگ دے رہے ہیں اب یہ وقت آنے پہ میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا ابھی فی الحال اور کنتم سوال ابھی چنہوں سے پہلے ایسا لگتا ہے سوچنا آ رہی ہیں گرہ مندرہ اس یہ لاغو کرسکتا ہے باقصہ تو ویروت کرتے تھے لگاتا اس یہ کا آپ کی کیا پاک سے بلکل ویروت دادا مہتم کرتے تھے ویروت تو میرا بھی ویروت قائم رہے گا میں ان کی نقش قدم پہ جب میں چلوں گا تو ان کی ایک ایک چیز کو اپنا ہوگا میں اپنی قوم کے خلاف کوئی بھی اگر میری آواز ہوگی تو میرے اوپر کچھ بھی پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے میں کبھی خاموش نہیں رہا ہوں گا انہوں نے ویروت کیا ہے میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر ویروت کروں گا اور وہ ہی نہیں کوئی بھی اگر مسئلہ آئے گا اپنی قوم کو میں نے جیسے کہا انشاءاللہ میں میری عمر ضرور کم ہے لیکن میرے پاس اللہ کرم سے دادا محترم کا دیا ہوا تجربہ بہت ہے تو اس لئے میں اس کی وجہ سے کبھی خاموش نہیں رہا ہوں گا اپنی قوم کو میری کوش رہ گی کبھی بھی سہرہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ان کے سکھ دکھ میں اور خاص طور سے سکھ دکھ تو ایک الگ چیز ہوتی جو اس ٹائپ کے بڑے ان کے مسئلے مسائل ہوں گے اس میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلوں گا اور انشاءاللہ اس کا پور زور طریقے سے ویروت کروں گا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نائی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد